آج دیکھیں ستائیس چائنیز کمپنی نے لکھ کے دیا ہے اور ان کے لیے اب دوبارہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی پہ کام تیز رفتاری کیا سست رفتاری سے بھی چلنے نہیں دیا یہاں پہ مراد سعید جیسے بہت تیز ترار لوگ موجود تھے جنہوں نے الزام عربوں کے لگائے اور ایک روپے کی چیز ثابت کرنے کے لیے کوئی کیس نہیں کیا اسی چائنیز کمپنی پہ نہیں کیا جس پہ کہا تھا کہ انہوں نے حسن اقبال اور شباز شریف پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو رشوت تو آپ کو جواب ہے اور آپ خوش اس سے خوش طور ہو رہا ہے اس سے خوش انڈیا ہو رہا ہے اس سے خوش اسرائین ہو رہا ہے اس سے خوش باکستان نشور قوتیں ہو رہی ہیں اور آپ آدھ ایک تقسیم کی طرف جا رہے ہیں بدلے میں ہم تجارت کرتے ہیں چائنہ چھوپے بھی طرح نہ انہوں نے ہاں کیے نہ نہ کیے لیکن وہ دورہ جو ہے وہ ابھی نہیں تیہ پا رہا چائنہ کا اس کے لیے فاران آفیس کوشش جا رہی ہیں اللہ کرے کے معاملات آگے بڑھیں لیکن رکا ہوئے اور معیشت کا یہ اس وقت یہ صورتحال ہے چائنہ پہلے طرح یہ معیشت کو لینا یہ معیشت میں کیا ہوا ہے آج آج دو سو اٹھائیس عرب روپیہ ڈوب گئے دو سو اٹھائیس عرب روپیہ سٹاک مارکٹ میں ڈوب گئے جس کے بعد پاکستان کے پاس دیوالیا ہونے کے بلکل دہانے پہ کھڑا ہے اللہ نہ کرے اللہ ماف کرے میرے موں میں خواب کبھی ایسا ہو لیکن بلکل حالات کی نظر آ رہے ہیں کہ دیوالیا ہونے کے بلکل دہانے پہ کھڑے ہوئے پاکستان میں کام کر رہی 27 بڑی چینی کمپنیوں نے پاکستان سے نکل جانے کا اپنا پھینسرہ سنا دیا ہے اس خبر سے پورا پاکستان کا سیئر مارکٹ ہی بیٹھ گیا ہے پاکستان کو عرب روپیہ کا نقصان پہنچا ہے دوسری طرف پاکستان چین آئی میں سعودی عربیہ UAE سے جو کرج کی آس لگائے بیٹھا تھا انہوں نے بھی کرج دینے سے انکار کر دیا ہے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حالت اب سرنکا جیسے دیوالیا ہونے جا رہی ہے پاکستان اس کے لیے بھی اساروں اساروں میں بھارت پر ہی الجام لگا رہا ہے حقیقت کیا ہے آپ بھی سنیں آج دیکھیں ستائیس چینیز کمپنی نے لکھ کے دیا ہے اور ان کے لیے اب دوبارہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی پہ کام تیز رفتاری کیا سست رفتاری سے بھی چلنے نہیں دیا یہاں پہ براد سعید جیسے بہت تیز ترار لوگ موجود تھے جنہوں نے الزام عربوں کے لگائے اور ایک روپے کی چیز ثابت کرنے کے لیے کوئی کیس نہیں کیا اسی چینیز کمپنی پہ نہیں کیا جس پہ کہا تھا کہ انہوں نے حسن اقبال اور شباز شریف پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو رشوت دی کیونکہ کہانی بنانا آپ کا کام تھا اور آپ کہتے تھے ہمارا کام الزام لگانا ہے یہی کام آپ کرتے ہوئے اب امریکہ پہ آگئے ہیں آپ کا بیانیاں پبلک میں بکے یا نہ بکے لیکن ہم اپنی بات وصحہ چاکی کریں گے جو کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن جناب ستائیس چینیز کمپنیاں جب چیخنے کے لیے آ گئی ہیں تو سوسط روی سے فائدہ تو پھر بقول ساری تو آپ کیوں جواب ہے اور آپ اس سے خوش کون ہو رہا ہے اس سے خوش انڈیا ہو رہا ہے اس سے خوش اسرائین ہو رہا ہے اس سے خوش باکستان نشمن قوتیں ہو رہی ہیں اور آپ آب ایک تقسیم کی طرف جا رہے ہیں معیشت کے جو حالات ہیں بہت برے حالات ہوئے ہیں لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اور تب یہ گورنمنٹ ظاہر ہے انٹرنیشنل لیبل پہ بھی ایک میسیج یہی ہے نا کہ وہ نہیں پتا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی تین مہینے چلنا ہے چھ مہینے چلنا ہے اس سے سال چلنا ہے ڈیرھ سال چلنا ہے اب آجیں چائنہ چائنہ سے ٹو پوائنٹ تھری بلین ڈالرز لیے تھے ہم نے کہ ہم وہ پیسے اپنے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں دکھا کر آئی ایم ایف سے لون لیں گے اور ہم نے ان کے ساتھ معایدہ کیا تھا پھر سے سال اس مہینے ہم نے ایک بلین ڈالر چائنہ کو واپس کرنا ہے تو ٹو پوائنٹ تھری بلین انہوں نے کہا تھا خرچ نہیں کرنا ہماری طرف سے اپری کسٹ یہ گئی ہے کہ وہ ایک بلین ڈالر آپ ہم سے واپس نہ لیں بلکہ ایسا ہے کہ ہم آپ کے مل سے ہی سمان وغیرہ خرید لیں اس پہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا نہ صرف یہ جواب نہیں آیا بلکہ ساتھ یہ رکش ہو گئی تھی کہ پرائمیسر شباز شریف چائنا جائیں گے تو ان کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے ایک آگیا ہے کہ ابھی تو آپ کے پرائمیسر تھوڑی دن پہلے ہو کے گئے تھے عمران خان صاحب تو ابھی کوئی خاص بات خیریت تو ایسا ہے کہ یہ جو مطبع یہ الگ رکھیں نا سرسلہ پیسوں ویسوں کا تو پھر اس کے بعد پاک چین دوستی زندہ بات تو وہ دورہ فائنلائز نہیں ہو رہا ٹھیک اور فوراں آفسی لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے پرائمیسٹر کا چائنا کا دورہ کہ تین دوست ممالک جنہوں سے فوری طور پر ہم نے مالی امداد کی خائش ظاہر کی تھی کہ آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں ہمارے پاس بڑا پرابلم ہے انہوں نے فرحار انکار کر دیا ہے جس کے بعد پاکستان کے پاس دیوالیا ہونے کہ بلکل دہانے پر کھڑا ہے اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے میرے موں میں خواب کبھی ایسا ہو لیکن بلکل حالات کی نظر آرہے ہیں کہ دیوالیا ہونے کہ بلکل دہانے پر کھڑے ہوئے اچھا اب ہوتا یہ ہے ناظرین کہ ان دوست ممالک کے پاس ان میں سے ایک ملک کے پاس تو خود شہباز شریف صاحب چل کے گئے سعودی عرب کے پاس ہمیں وہاں سے ایک تو مالی انداد چاہیے تھی دوسرا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں پیٹرول تیل مل جائے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور کیا یہ تین دوست ممالک دیکھیں سعودی عرب سے تو فیلال کچھ نہیں ملا اب باقی رہ جاتا ٹرکی ہے اور اللہ بھلا کرے آپ کا وہ ہے چائنہ ہے تو یہ کیا کہتا ہے چائنہ کیا کہتا ہے روس سے تو شاید دوسرا کے معاملات ہمارے پہلے بھی نہیں تھے کہ وہ ہماری مدد کیا کرتا تھا ایسا اچھ کوئی معاملات تھے نہیں چائنہ اب ہمیں کیا کہتا ہے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جس وقت ہوئی ہے لیکن آج نہیں ہوئی ہے اب آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں بہت پہلے ان چیزوں کو روکنا چاہیئے تھا نہیں روکا اور جب ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو پھر ان پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک تو سیچویشن بہت زیادہ ہو گئی معاشرے میں تقسیم اتنی خوفناک ہو گئی ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کی چائنہ پہلے طرف یہ معیشت کو لینا یہ معیشت میں کیا ہوا ہے آج دو سو اٹھائیس ارب روپیہ ڈوب گئے دو سو اٹھائیس ارب روپیہ سٹاک مارکٹ میں ڈوب گئے یعنی اس کا مطلب ہے لوگوں نے شیئر نکالے تو شیئر کی قیمت کم ہونی شروع ہو گئی اور اتنا پیسہ جو لگا ہوا تھا جو پھر آگے انویسمنٹ ہوئی ہوئی تھی وہ پیسہ سرمایہ کاروں کو ڈوب گیا لوگوں نے پیسہ یہ پیسہ لوگ کب نکلواتے ہیں پیسہ لوگ تب نکلواتے ہیں جب لوگوں کو یقین ہو کہ یہ معیشت آگے یہ تو کمپنی نہیں کام کرے گی میں اس میں کیوں پیسہ لگوں گے تو جلدی سے پیسہ نکال لو یہ بنیادی بات ہے جہاں پر معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں انویسٹ کرو چین اور پاکیتان کے بیچ اتنی گاڑی دوستی ہونے کے باوجود آخر کیا کارن ہے کہ پاکیتان سے چین کی ستائیس بڑی کمپنیوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹھ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سی پیک چائنا پاکیتان ایکنومک کوریڈور کے بارے میں تھوڑا سا جان لینا آوشک ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ سی پیک پریوجنا چین سرکار اور پاکیتان سرکار کے بیچ چلائی جا رہی ایک سنجکت پریوجنا ہے جس میں چین دوارہ 80% اور پاکیتان دوارہ 20% پنجی لگانا ہے چین دوارہ اپنے حصے کی پنجی تو لگا دیا گیا لیکن پاکیتان آرچک تنگی کی کارڈ اپنے حصے کی پنجی نہیں لگا پایا ہے جس کے کارن لمبے سمیسے یہ جوڑنا ادھوری پڑی ہے اس کے جوڑنا کے تحت انفراسٹرکچر اور ایکنومک جون پاکیتان میں بنانے تھے لیکن وہ بن نہیں پایا ہے اس لیے پاکیتان پر چین نراج بیٹھا ہے کہ وہ اپنے حصے کی پنجی اب تک نہیں دے پایا ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ چینی ناغرک چاہے سیپیک میں ہو یا چین کے ان کمپنیوں میں جو پاکیتان میں کار کر رہی ہیں ان میں جو کام کر رہے ہیں ان کو سرکشہ پردان کرنے میں پاکیتان کے سرکشہ بلک کے جوان ابھی تک اور سفل ثابت ہوا ہے اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے والے جب چاہتے ہیں چینی ناغرکوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں تیسرا کارن جو چین کے ناراج ہونے کا ہے وہ سیپیک پرگوزنا کے سرطوں کا آئی میپ کے سمکھ کھلاسا کرنا تھا جب سیپیک کا انڈرسٹینڈنگ یا مسعودہ پاکیتان اور چین کے بیچ سائن ہوا تھا دسکت ہوا تھا اس میں چین نے یہاں سرط رکھی تھی کہ اس پرگوزنا کے مسعودوں یا ٹرم سین کنڈیشن کو دوسرے کو نہیں بتایا جائے گا یہاں تک پاکیتانی سرکار اپنی ناغرکوں کو بھی نہیں بتایے گی لیکن جب پاکیتان کو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی میپ سے کرد لینے کی جرود پڑی تو آئی میپ نے یہ سرط رکھی کہ آپ دوسرے دیشوں سے کیا آرثیق سمجھاؤتے کیے ہیں پہلے وہ آئی میپ جان لے گا تب وہ دے گا کہ پاکیتان کی آرثیق حالت کیسی ہے اس آئی میپ کے دباؤ کے کارن پاکیتان کو ان سرطوں کا کھلاسہ آئی میپ کے سامنے کرنا پڑا اور اس کے کارن بھی چین پاکیتان سے ناراج بیٹھا ہے تیسرا پاکیتان کی آرثیق حالت راجنیتک اور اسطھیرتہ اور چرمپنثیوں کا دھارمک کٹرپنث کے بڑھاوے کے کارن اور پاکیتان کا لنبے سمیت تک آتنکیوں کے سرکچن دینے کے کارن گری لیسٹ میں ایف ایٹی اپ کے رہنے کے کارن پاکیتان کی آرثیق حالت دن و دن کمجور ہوتی جا رہی ہے اور اسطھیتی یہ ہے کہ چین نے جو پیسہ سیپائی کے نام پر پاکیتان کو دیا ہے اس کا کرد لٹانے کی جب اسطھیتی آئی ہے تو پاکیتان وہاں بھی کرد لٹانے کی اسطھیتی میں نہیں ہے ایمیپ سے چین کو پاکیتان کو جو تھوڑا پیسہ ملا تھا اس پیسے پر آئیمیپ نے سرط لگا دیا ہے کہ وہ چین کے کرد لٹانے میں اپیوگ میں نہیں لائے جائے گا اس کارن اب چینی کمپنیوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکیتان میں ان کا کوئی بھویسہ نہیں ہے وہ واپس جا رہی ہے حالانکہ اس کے لیے بھارت پر بھی دوے سوروں میں کہیں نہ کہیں پاکیتان انجام لگا رہا ہے اور بھارت پر انجام لگانے کا جو ترک ہے کہ بھارت گلگت بلتستان سے ہو کر گوادر پورٹ تک ملتا ہے اب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جمع کاسمیر کا ہی گلگت بلتستان اور پاک اکھوپائیڈ کاسمیر حصہ ہے جو پاکیتان کا وید کبجے میں ہے تو بھارت گلگت بلتستان کو اپنا حصہ مانتا ہے اس لیے بھارت کہتا ہے کہ اگر چین کو کوئی بھی انفرسٹرکچر گلگت بلتستان بھی بنانا ہے تو اسے بینہ بھارت کے سمتھی کے نہیں بنایا جانا چاہیے حالانکہ اس کا بیروض امریکہ بھی کر رہا ہے اور امریکہ کے بیروض کرنے کا کارانیہ ہے کہ پاکیتان پر چین کا اتنا کرجہ ہو جائے گا کہ پاکیتان اسے لٹا نہیں پائے گا تو پاکیتان پوری طرح سے چین کے آرثک چنگل میں پھنس جائے گا جیسا کی چین نے سری لنکہ کو اپنے آرثک چنگل پہ پھسا لیا ہے اور جب کرد دینے کی بات آئی مدد کرنے کی بات آئی تو ابھی چین پیٹ دکھا کر سری لنکہ سے چلا گیا ہے اب وہی حال چین پاکیتان کے ساتھ بھی کر رہا ہے کہ پاکیتان کو اب پیسے کی جورت ہے تو چین پیٹ دکھا رہا ہے حالانکہ چین پاکیتان نے کوشش کیا کہ چین پیسا دے دے سعودی ربیہ دے دے لیکن کسی دیش نے بھی اب پاکیتان کے حالت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ جو پیسہ کوئی بھی دیش دے گا وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکیتان اسے لوٹانے کی تھیتی میں نہیں ہے دیوالیا پن کے کھکار پر کھڑا ہے تو کوئی دیش یا کوئی کمپنی پاکیتان میں کیوں پیسہ لگائے گی جس نے لگایا ہے وہ بھی اپنا پنجی سمیتھ کر کے واپس جائے گا اور یہی کارن ہے کہ یہ کمپنیاں اب پاکیتان سے پیچھے جا رہی ہیں اور یہی کارن ہے جیسا کہ ہم نے اُلے کیا کہ پاکیتان بھارت پر دبے سورے میں الجام لگا رہا ہے حالانکہ یہ پاکیتان کی پرانی عادت ہے آج کے لیے بسیتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے